موسیقی میرے دوارہ کرائی جانے والی انیک ساتھ ناؤں کو سیکھنے کے لیے ادھاتمک رحشہ کو اور دھیان کی ویڈیو کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائبز کریں ویڈیو بٹن کو دمائیں جس سے سب سے پہلے آپ کو ساتھ ناؤں کو جاننے کا ویڈ کرنے کا موقع ملے آپ سبی کا ریکی دیار پرسوم دیوست میں آگت ہے ریکی ساتھ ناؤں کے بارے میں کچھ کچھ اس میں جانیں گے کچھ ساتھا کیسے ہیں جنہوں نے پہلے سے ریکی کی ہوئی ہے ریکی کی فرٹ گری کس نے سیکنڈ ڈگری کی ہوئی ہے ان ساتھ کو بھی یہاں بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور ان 21 دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ آپ ایک اچھے ہیلر بن سکیں جس سے آپ سیم کا اور دوسروں کا اکچہ کر سکیں ان 21 دنوں میں آپ کو ابھیاز کرتے سمیں بہت سارے انوہب ہوں گے جو پانے ریکی ہیلر ہیں انہوں نے بہت سارے انوہب کیے بھی ہوں گے تو اس کورس میں ابھیاز کے بعد کوششن انشاء کا جب سمیں ہوگا اس میں انوہب بھی پوچھے جائیں گے کسی کو پہلے کچھ انوہب ہوئے ہیں ریکی میں وہ سیئر کر سکتا ہے یا پریزینٹ میں جو انوہب ہو رہے ہیں وہ سیئر کر سکتا ہے جس سے بہت سارے ساتھگو کو لاب ہوگا اور ان میں ایک اصطحہ جاگت ہوگا ریکی ہرڈ ڈگری میں آپ شیم کے اور دوسرے کے اپچارک بن جاتے ہیں اور سیکنڈ ڈگری میں آپ دوسرے بیکٹی اگر کوئی بیٹھا ہے اس کا بھی اپچار کرنا سیکھ جاتے ہیں اس کورس میں لگوگ ایک گھنٹے کا سمیں یا آن لائن ڈیلی نو بجے سے دس بجے تک ہوگا ڈیلی نو سے دس آپ کو جوئننگ کرنا ہے اس میں کچھ تھیوری ہوگی کچھ پیکٹیکل ہوں گے اور جو پیکٹیکل آپ کو بتائے جائیں ان پیکٹیکلوں کو آپ دن میں بھی سمیں نکالیں اور بیاز کریں جس سے کافی جلدی پروگیس ہوگی اور آپ کو بہت سارے انبوب ہوں گے اس کا نام ہم نے کلپانت رے کی دیان سادنہ رکھا کلپانت رے کی دیان سادنہ کلپانت کا عارض ہے کہ جو کلپ کے سرور سے اور کلپ کے انتے تک چلے وہ کلپانت ارثات کلپ کے انتے تک چلنے والی سادنہ ایک ایسی سادنہ ہے یہ جو کلپ کے انتے تک چلے گی ایسا اپچار جو ہمیشہ سے پریوگ ہوتا رہا ہے اور لگاتا آگے پریوگ ہوتا رہے گا اس میں فرس اور سیکنڈ ڈگری دونوں آپ کو کہا رہے ہیں ریکی کی عویشتہ کیا ہے جہورت کیا ہے آج کا جیون بھاگ دوڑ کا جیون ہے سب ہی کو اچھی سا اچھی سبدائے چاہیے سپلتا چاہیے سمردھی چاہیے اچھی ہیل چاہیے اور وہ سب کچھ جو آپ کو آنند دے اسے پا لینا چاہتے ہیں یہ سب ہمیں ملنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا عدیکار ہے پرن تو ہمیں ملتا نہیں ہے اس کے لئے ہم پریاش بھی کرتے رہتے ہیں پرن تو اس کی پریاش کی دشا جو ہے وہ سائے سائے نہیں ہوتی اس لئے وہ آنند وہ سانتی وہ سمردھی ہم کو نہیں مل پاتی اگر یہ پریاش سہی دشا میں کیا جائے تو ہم سب بھائی سب کچھ پا سکتے ہیں جو پانا چاہتے ہیں ان سب کو پانے کے لئے ہماری بھاگ دوڑ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارا سارا جیون ارس بیست ہو گیا ہے رات کو نید نہیں آتی لیٹ سوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں کھانا پینا بھی ڈشٹرپ ہو گیا ہے پانی کم پیتے ہیں کھانے کا کوئی سمیں نہیں ہے کھانے کا صحیح سسٹم نہیں ہے کھانے میں وہ پوسک تطوی نہیں مل پاتے ہیں جو سرکو جہوت ہے اور کچھ گلت آدھتے بھی شمع کے ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں جیسے سراب پینا یا کوئی نسا کرنا آدھی آدھی اور ان سب کی وجہ سے ہمارے اندر تناب پنپنے لگتا ہے ڈپریشن ہونے لگتا ہے ہمارے اندر اس تناب کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے ہماری ہیل ہمارا بیوار ہمارے من کی سوچنے کی گتی ہمارے بھاوناوں کا ڈھنگ سب بگڑنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ہم بیمار ہونے لگتے ہیں ان سب سے مقدی کے لیے اور جیون میں آنند کے لیے آپ کو اپنی دن چریا راتی چریا سوچنے کے ڈھنگ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ اتنا آسان تو نہیں ہے پر نامکن نہیں ہے منشت جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ پھا سکتا ہے شمیہ لگ سکتا ہے لیکن ملے گا جب ریکی سے آپ اپنی انرجی کو ٹھیک کر کے ان سبی بیماریوں سے مختصہ سکتے ہیں جو بھوتک سری میں یا آتمک سری میں پرویش کر چکی ہیں ریکی سے آپ کے بیچار آپ کی بھوتک سری آپ کے من کی سوچ بھابنا آتمک سوچ میں بدلہ آتے جاتے ہیں آپ کے کام کرنے کے طریقے سوچنے کے طریقے بدلنے لگتے ہیں جس سے آپ کو جیون میں آنند آنے لگتا ہے ریکی میں کچھ دیان کی قریاء ہیں جن کو آگے بتایا جائے گا ریکی میں اور جا کے بارے میں جانیں گے ساتھ ہی ساتھ چیتن من اور چیتن من مائنڈ کی پاور یعنی مجھد کی سکتیوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس سے آپ کو آپ کے اندر شکریہ سکتیوں کا احساس ہو سکے یہ سکتیاں سبھی کو پاپت ہیں پرتیک منشے ان سکتیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہ سکتیاں لگاتار اس کے اندر پاہیت ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم کو پتا نہیں ہوتا ان کے پریوکوں کو کرنا نہیں آتا ریکی آپ کو سکتیوں کے پریوکوں کو کرنا سکاتی ہے اور ان پریوکوں کو جان کر آپ سیم کو اور دوسروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ پریوک بہت سہج ہیں اور سہجتہ کے ساتھ آپ اوجہ کو ایک جو کر پاتے ہیں اور آگے پروہائیت کر پاتے ہیں ریکی ایک ایسا نسلک اپچار ہے جس میں کوئی خرچ نہیں ہے اور بیمانڈ کے ارجا ہے تو ریکی ایک ایسی ارجا ہے جو بیمان میں بیابت ہے اور ارجا کے دوارہ آپ سیم کا اور دوسروں کا اپچار کرتے ہیں اور اس میں کبھی بھی کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں ہوتا لاو نچھت ہے نقصان کچھ نہیں تو اچھی قصہ کے لاو اتنے زیادہ ہیں جن کو آپ آگے جانیں گے آپ اس میں اور بیماریوں کے بارے میں جانیں گے بیماریاں کیسے سری میں آتی ہیں ان کے کان چاہیں انہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ سب اس ریکی میں ہوگا کیونکہ یہ اتنی پاور پھول ہے کہ اگر آپ لگاتار اس کا بیاز کرتے رہے تو بڑی بیماریاں سہد میں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن جو ات بیاز کی سارے سبیاتاؤں میں اس سکتی کو پکارا جاتا ہے لیکن نام کوئی بھی ہو ارز ارز ایک ہی ہے اور ای بیمار کی ارز کوئی اینرز ہے اس اینرز کے پریوک سے ہی سم ستر روگ سم دش شائیں پوری ہوتی ہیں اور وہی سشتی کو چلانے والی ہے یہ ارز سبھی سنجیو نرجیو بستو میں ہیں اور جتنا بھی جگت ہم دیکھتے ہیں یا جتنا بھی شنشار ہم دیکھتے ہیں وہ اور جو ہم نہیں دیکھ پاتے وہ سبھی اس ارز سے ہی چل رہا ہے سبھی کو اس برمان سے یہ ارز مل رہی ہے یہ ارز آنند ہے اور اس میں کبھی کمی نہیں آتی ہے اس ہو جا کے سنتولت سے ہی ہمارے جیوان اچھا بنا رہتا ہے اور یہ جیوان سے تناب کو کم کر کے اپ چار میں سائق ہوتی ہے ریکی ایک جاپانی کریا ہے اور 1800 عیشہ کے انتیم برسوں میں ڈاکٹر مکاو سے بتایا لیکن اس سے پہلے بھی بھارت میں اس کا پریوگ ہوتا آیا ہے جب سے سرشتی کا نرمان ہوا تب سے منشعی سرجہ کا پریوگ کرتا رہا ہے ہر پرانی کے اندر یہ ارجہ بیابت ہے اور ہمیں برمان سے یہ سیدھے پرابت ہو رہی ہے اور بیماریوں کا ٹھیک کرنے میں سا یک ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی اسططی میں کبھی بھی کہیں بھی پریوگ کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس کا پریوگ کریں گے تو اس سے لا بھی پرابت ہوگا اگر آپ کسی اور بدی س اکچا کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو بھی اس کا پریوگ آپ ساتھ مک کر سکتے ہیں اور پریوگ 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 ریکی جوڑ لینے سے اس کی کریہ تیز ہو جاتی ہے اپ چا سگ ہونے لگتا ہے لیکن لیکن یہ بات بھی آپ کو سمجھ جب رہی ہے کہ یہ کسی میڈیشن کا سبسیٹیوٹ نہیں ہے کسی میڈیشن کے ساتھ اس کا پریوگ جب کر سکتے ہیں اور لا بھی رابط ہوگا لا بھوگ کئی گنا بڑھ سکتے ہیں جیسے اگر آپ ڈائیوٹک ہیں انسولین رہ رہے ہیں تو اس کو ایک دم بند نہیں کرنا ہے جیسے لاب ہوتا جائے ویسے ویسے آپ اس کو کم کرتے بند کر سکتے ہیں ایسے پرتیک بیماری میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو چار چل رہا ہے اس کو بند نہیں کرنا ہے بند تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے سرست ہوتے جائیں ویسے ویسے میڈیسن کو کم کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بند کر سکتے ہیں ریکی آپ کے اکچار کو ٹبل کر دیتی ہے آپ کو سرست پردان کرتی ہے اگر آپ سرست ہیں بہت سارے آنے والے روگوں سے بھی آپ کو بچاتی ہے بہت سارے روگوں سے آپ بچ جاتے ہیں اور آنے والے سمیں میں اکچاروں کی جگت نہیں پڑتی اس لئے ریکی پرتی ساتھ کو روجانہ کرنی چاہیے اورجا کبھی ختم نہیں ہوتی سب کچھ اورجا ہے الورٹ آئیشٹین ایک جنہوں نے یہ ستھان دیا کہ اورجا کو نہ تو کبھی نشت کر سکتے سکتے ہیں اور اس کا شروع بدل سکتے ہیں جیسے پانی کو آگ پر گرم کر جائے تو وہ بات کے روپ میں مل جائے گی لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی بات کے روپ میں رہی گی اور بھائی آگ بات کے روپ میں پرس کر پانی کے روپ میں آجائے گی ایسے لکڑی کو جلائے جائے تو اگنی کے روپ میں اشما کے روپ میں وہ ارجا بیاب ہو جائے گی ارجا کے صورت کو دیکھ تو پرکاز دھونی تاپ بیجلی چمد کی ترنگیں آدھی سبھی ارجا ہیں آپ جب کسی بستو کو مائکرو سوپ اسکوپ کے دوارہ نفشن کریں سب کچھ کبھل ارجا سے بنا ہوا ہے سب ارجا سے بد ہوئے ہیں اور اپنی ایک نشری سنکلا میں وہ گتی کر رہے ہیں اور یہ ہی اس شریر کا نرمار کر رہے ہیں اور وہ ہر بستو کا بھی نرمار کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی اتھر ہو یا پرانی یا داتو ایک ہی ارجا سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں پینے کا پانی بوتل کھانا سریر کپڑے پیڑ پودے کار گھر پرتوی گرہ نقشت پہاڑ داتویں نگ 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 سب بھٹو درب بھگیش میں وہی ایک ارجا ہے اور سب کچھ ارجا سے بنا ہوا ہے آپ کے بیچار آونائیں اور کارے بھی اس ارجا کے دوارہ چلتے ہیں سب کچھ ارجا کا روح ہے اس کو کوشمی کے انرجی کہا جاتا ہے اور اس ارجا کا پریوک سب ہی کرتے ہیں سب ارجا میں سب ہی 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 پرچلیت ہی اُن سب ہی میں اس ارجا کا پریوک ہوتا ہے اس ارجا کو ڈون پریوک ہی طریقے ہر ہی لنگ میں چینج ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں لیکن ارجہ ایک ہی رہتی ہے تو ارجہ کے بارے میں آج اتنا ہی تھوڑا سا پریکٹیکل عبیش آپ سبھی کو ہاتھوں کو رگڑنا ہے تیزی سے سبھی اپنے ہاتھوں کو تیزی سے رگڑیں سبھی کو اپنے ہاتھوں کو تیزی سے رگڑنا ہے اتنی تیزی سے رگڑیں کہ ہاتھ کہ ہاتھیلیاں گرم ہو جائیں ہاتھ کی ہاتھیلیاں گرم ہو جائیں اسما سے بھر جائیں پوری تیزی سے رگڑتے رہیں ہاتھیلیاں اسما سے بھر چکی ہیں تو ہاتھوں کو اوپر کے اور کھڑا کر لیں ہاتھوں کو سیدھا اوپر کے اور کھڑا کریں گے دونوں ہاتھ اوپر کے اور ہاتھیلیاں کو کپ کی طرح بنا کر اوپر کے اور کھڑا کر لیں دونوں ہاتھوں کو اوپر کے اور کھڑا رکھیں سری کو اسکر کریں ہاتھ اوپر کے اور کھڑے رہیں جیسا موبائل کی سکریز میں دکھایا گیا ہے اس پرکار ہاتھوں کو اوپر کے اور رکھیں آنکھوں کو بند کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں ہاتھوں کو اوپر کے اور رکھیں اور محسوس کریں آپ کے ہاتھیلی میں جو بھی ارجہ یا جو جنجناٹ یا سرساٹ کوئی اگر ہو رہی ہے اس سرساٹ کو آپ کو محسوس کرنا ہے آپ کے ہاتھیلیے سے یہ سرساٹ کلائی کے راستے ہوتی ہوئی کوہنی کو پار کرتی ہوئی کندوں کے راستے آگے اندر جاتی ہوئی اور کند چک پر ملتی ہوئی اور یہ ارجہ جو سرساٹ ہاتھ کی ہاتھیلیوں سے یا جنجناٹ جو بھی ہاتھ کی ہاتھیلیوں سے نیچے کیوں آ رہی ہے وہ کند چک سے اوپر کی اور سرک کی طرف جاتی ہوئی اور نیچے بردے چک نابی چک سردشتان چک اور مولادار چک کیوں جاتی ہوئی آپ کے ہاتھ کی ہاتھیلیوں سے جو ارجہ یا جو بھی ترنگیں اندر پرویش کر رہی ہیں ان کو محسوس کریں اور ان کو بڑھانے کی کوشش اپنے سنکل پہ دوارا کرتے رہیں سنکل پہ دوارا آپ کے ہاتھ کی ہاتھیلیوں سے ارجہ آپ کے اندر پرویش کر رہی ہے آج پہلا دن ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس ارجہ کا احساس نہ ہو کچھ لوگوں کو کچھ سادگوں کو ارجہ کا احساس نہ ہو لیکن جیسے جیسے آپ اپیانس میں آگے بڑھیں گے آپ کو ارجہ کا احساس ہونے لگے گا آپ کو کل پورے دن بار بار ہی سبیاز کو کرنا ہے ہاتھ کے ہاتھیلیوں کو رب کرنا ہے گرم کرنا ہے اور جب کافی اسما ہاتھیلیوں پیدا ہو جائے ہاتھیلیاں گرم ہو جائیں تو ہاتھوں کو اوپر کر لینا ہے آنکھوں کو بند کر کے اس ارجہ کا احساس کرنا ہے جو آپ کے ہاتھیلی سے اندر سری کی اور بڑھ رہی ہے لگاتا ہے اس ارجہ کا احساس آپ کو کرنا ہے اب ہاتھوں کو نیچے نمسکار کی مدرہ میں لے آئیں پھر دے کے سامنے نمسکار کی مدرہ میں ہاتھوں کو لائیں اور اس کو ماتما کا دنیاوات کریں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اچھا محسوس ہوئی دنیاوات کرتے ہوئے چیتنا میں دھیر دھیر باپس آپ کو کھولتے ہوئے چیتنا میں باپس آ جائیں دنیاوات کرتے ہوئے